اور اب آ چکا ہے سلمان خان کا بھی بہت بڑا رییکشن سامنے اور انہوں نے بجا دیا ہے رشمی کی بینڈ تو کیا ہے پوری بات بتائیں گے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور برس کر دیجئے گا تو گائز سلمان خان نے رشمی دیسائی کی ویکنڈ کے بار پر بھائی جن کے بینڈ بجائی ہے لیکن یہ دیکھئے یہ پکچر دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے بگ باؤس 13 کی پک جس میں ان کے بائی فرینڈ آئے تھے ارحان خان اور یہ دیکھئے یہ پکچر ہے بگ باؤس 15 کی جس میں ان کے بائی فرینڈ ہے عمر ریاض تو بھائی ایسا کیسے ہر سیزن میں یہ بائی فرینڈ بدل لیتی ہیں لیکن ایموشنز ان کے بلکل بھی نہیں بدلتے چاہے کوئی بھی بائی فرینڈ ہو سامنے ایموشنز ان کے اسی طرح سے نکلتے ہیں آسوں کا سیلا بھی اسی طریقے سے نکلتا ہے یہ ہے رشمی دیسائی ڈراما کوئن رشمی دیسائی تو بھائی اس ڈرامے کی اصلی وجہ ہے کیا اب انہیں تو کوئی نہ کوئی کندھا چاہیے ہوتا ہے بگ باؤس میں آگے بڑھنے کے لیے تو اسی طریقے سے وہ ہر سیزن میں مطلب کہ کندھا ڈھونڈ لیں گی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بائی فرینڈ ڈھونڈ لیں گی مطلب اپنے انسار آپ دیکھ لیجئے کیا ڈھونڈ لیں گی لیکن جس طرح سے اوور ایکٹنگ ان کی سامنے آئی ہے بھائی خود گھر والے بھی حیران رہے بگ باؤس 15 میں اور باہر جو رشمی دیسائی کے گھر والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئے وہ تو ہم آپ کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتائی چکے ہیں تو یہاں پر ویکنڈ کے وار پر جو گیسٹ آتے ہیں باہر سے وہ سپورٹ کسی اور کنٹسٹن کو کرنے آئے تھے لیکن انہوں نے رشمی دیسائی کے بارے میں اور عمر ریاض کے بارے میں یہ چیز بول دی کہ آپ دونوں کا بانڈ بہت اچھا دیکھ رہا ہے اور مجھے آپ کی جوڑی پسند ہے تو پھر کیا تھا لڈڈو فوٹنے لگے ویڈم کے دل میں بہت سارے لڈڈو فوٹیں آپ چہرہ دیکھئے کتنا زیادہ بلش کر رہا ہے اور مسکرہت تو چھپائے نہیں چھپ رہی ہے یہاں پر عمر ریاض بھی مسکرہ رہے ہیں اور رشمی دیسائی بھی مسکرہ رہے ہیں ان کو تو لگ رہا تھا کہ ساتھ فیرے بس یہیں لے لیں ہماری جوڑی جو اتنی اچھی لگ رہی ہے باہر ہمارے نام کے تو ہیشٹیک بن چکے ہوں گے اور باہر جا کے اتنا کام ملے گا اور فین بیس تو اتنا زیادہ مضبوط ہو چکا ہوگا بھائی کہ ہمارا ہیشٹیک تو ورلڈ وائیڈ ہو جائے گا ورلڈ وائیڈ یہ سب نے ہماری رشمی دیسائی کے ہیں ہماری رشمی دیسائی کی یہ سب نے ایک پل میں ہی مٹی میں چور چور ہو گئے جب سلمان خان نے ان کی بجا دی بینڈ یہ سب سن کر سلمان خان کہاں چھپ رہنے والے تھے کیونکہ انہیں نہ تو ارہان خان پسند تھے اور نہ ہی عمر ریاض پسند تھے اب کیوں پسند نہیں ہے یہ تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں سلمان خان کو ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ایریٹیٹنگ لگے ہیں ارہان خان اور اب عمر ریاض وجہ آپ سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن رشمی دیسائی کی جس طرح سے بینڈ بجائی سلمان خان نے انہوں نے کہا آخر آپ کی چوائز ہے ہی اتنی اچھی بھائی ارہان خان اور عمر ریاض جو رشمی دیسائی کی چوائز ہے اس پر تنج کستے ہوئے سلمان خان نے یہ کیا ڈالا آخر آپ کی چوائز ہے ہی اتنی اچھی تو بھائی سلمان خان بھی مطلب زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے والی چیزیں بول ہی دیتے ہیں اب رشمی دیسائی کا رییکشن تو آپ سب کے سامنے آ ہی گیا عمر ریاض کے المنیشن ہونے پر اب دیکھتے ہیں آگے کیا ڈراما ہوتا ہے بیل گائز اس بارے میں آپ کا کیا ہے کہنا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجئے گا لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے تھنکس پر واشنگ گائز